ہائی اول آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے میں ابھی بہت اچھی ہوں تو آج کی ریسیپی میں میں نمکی بنانے جا رہی ہوں جو کی نمکین ہے بہت تیسٹ ہی ہوتا ہے اور کرکرابی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے میدہ اس میں ڈالا ہے میں نے اجوائن اور منگریل اور اس کے بعد تھوڑا سا کسٹوری میتھی اور نمک ملا کر کے سے اچھا سے ملا لیا ہے پھر میں نے ڈالا یہاں پہ ریفائن آپ کو جتنا بھی اسے خاصتہ کرنا ہے آپ اسے ساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس میں کھا ٹھانی چاہیے اس کے بعد اس میں پانی ملا کر کے اسے بہت اچھے سے گون لینا ہے ایک ڈو بنا لینا ہے بہت گیلا نہیں بنانا ہے ایک دم ٹائٹ ایک ڈو بنانا ہے اس طریقے سے اور اس کو تھوڑی در کے لیے ڈھک کے رکھ دینا ہے پھر آپ اسے تقریباً پانچ منٹ ڈھکی رکھنا پھر اس طریقے سے ایک پیڑے لے کر کے آپ اسے اس طریقے سے بیل لیں اور پھر اس کو اس پیسز میں اس طریقے سے کٹ لیا چاہیے جس بھی اکار میں آپ کو جیسا پسند ہے آپ اسے ساب سے کٹ سکتے سے اور میں اس طریقے سے اس کو چھوٹے چھوٹے پسز میں کٹ کر رہی ہوں بیسیکلی ہمیشہ اسی طریقے کے پیسز میں سے کٹے جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے اچھے طریقے سے کٹ چکی ہے اور اب ہم نے گرم تیل کر کے رکھا تھا اس میں اسے ڈالا ہے اور اسے بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے لو ہیٹ میں فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور بہت زیادہ اسے لال بھی نہیں کرنا ہے ایک دم لائٹ گولڈن براؤن ہمیں اس کا کلر چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیل میں جانے کے بعد کتنا خوبصورت بکھر گیا ہے اور یہ بہت خاصتہ ہے اس لئے اس کا ٹیکچر جو ہے وہ ایک دم لائٹ گولڈن میں ہی ہمیں اسے نکال لینا ہے فرائی کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ آل میسٹ میرا کلر آ چکا ہے گولڈن کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اس کو بھی اچھے سے فرائی کر کے نکال لیا ہے ایک الگ سے بھگونے میں اور سارا اس کو اچھے سے نکال لینا اور اسی طریقے سے باقی کو بھی اچھے سے میں چھان لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا آواز کر رہا ہے اور یہ بہت خاصتہ نکل کے آیا تھا اور بہت ٹیسٹی تھا کھانے میں تھانکیو فر وارچنگ لائک شیئر اور سبسکر